تو روجگار بڑھانے کی طریقے اور ایک سکسینہ صاحب کی بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں اس دیش کا بہت بڑا بھرم ہے کہ کھیتی میں پلے بہت دھیر سارے لوگوں کو روجگار ملا تھا مشینیں آئیں کام ہوا تو لوگوں کا روجگار ختم ہو گیا اس سے بڑا بھرم نے ایسے دھیر سارے بھرموں پر دیش چل رہا ہے محلائیں جب کھیت میں آتی تھی تو اسی سو روپے کی کمائی میں وہ سارے کے سارے لوگ ساجہ دار ہوتے تھے ابھی جو اوپج کی قیمت ملنی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے لگاتار وہ بہتر ہوتی رہی اب مشکل یہ ہے کہ اس سے بہتر ان کو کیسے ملے اور یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر کم سے کم لوگ جتنے کم لوگ جو بہتر لائف سٹائل سے اچھی اوپج کے بھاو حاصل کر سکتے ہیں وہ ہی کھیتی میں رہے نمبر اے نمبر دو یہ کہ کھیتی سے جڑے پروڈکٹ کو اگر آپ کو شہر تک لے کے آنا پڑ رہا ہے تو آپ کوئی بھی روزگار شہر میں دیکھ کر اس لائف سٹائل کو میچ نہیں کر سکتے ہیں سیٹی کا انفرسٹرکچر خراب کرتے ہیں اور اس کی لائف سٹائل جو بھی رقم مل رہی ہے نوکری کے وجہ میں کام کرنے کے وجہ میں یا کسی کے یہاں ایک کہیں کہ پارٹ ٹائم جوب جو ملتا ہے اس کے وجہ میں اس سے اس کا بھلا نہیں ہونے والا ہے تیسری جو بڑی چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آخر کیسے نوکریوں اتنی ملیں گی تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری پالیسی کیا آپ اس طرف جا رہی ہے کیا یہ دنیا کا بازار جب بھارت میں آ رہا ہے لوکل نیڈز کے لحاظ سے کتنی انڈسٹریز ہم اگلے پانس سالوں میں تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے آدھار پر جو روزگار ملے گا شاید وہی روزگار کا آکڑا جو ہوگا وہ صحیح ہوگا کیونکہ اگر ہم پھر سے کہہ رہے ہیں دلی ممبئی میں اتنے لوگ آئے اتنا روزگار ملے گا تو ابھی وہی ستھی ہوگی کی انفرسٹرکچر کرنے لگے گا پھر آپ اس کو ٹھیک کرنے میں دس گناہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ جو اپیکشید پرڈام ہو نہیں ملتا ہے اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہے جس پہ سکسینہ صاحب نے دو بار بولا اور وہ ایک دم صحیح ہے کہ جب تک آپ اسٹیٹس کے ساتھ ایک کوارڈنیشن کا نیٹورک نہیں بنائیں گے جو ای نیم یوزنہ ہے بہت شاندار یوزنہ ہے اور شاید اس کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں اگر آپ کسانوں کی آمدنی بڑھانے کی بات کرتے ہیں لیکن آج بھی کمپیوٹر میں کاروباری آیا کسان آیا وہیں انٹری کر کے اس نے کہا کہ ای نیم چالو ہو گیا اب اگر وہیں کی انٹری سے یعنی مال سب کچھ ہو لے کیا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا مال یہاں ہے ہم آجادپور سے کہیں کیرل کی منڈی میں بھی بھیج رہے ہیں تو یہیں سے بیٹھے ہم نے ساری ڈیل ڈن کر لی بیچ کے راجیوں کی راستے کے جتنے طرح کی فارمیلٹی جھے وہ پوری ہوئی اور ہم نے اناج بیچ دیا اوپج بیچ دیا اس کا بھاو بہتر ملا تب تو ہمیں بہتر ملے گا ورنہ ہم اگر کسی منڈی میں جا کے انٹری کر آ رہے ہیں اور اس کو وہیں کوئی آ کے خرید لے رہا ہے جی ای نیم کی سکسیس فول تھوڑا سا مشکل ہے